یومکا للشعب بدادا لیاکن لیاکن بسی اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کی اس خوشی میں خوشی کے فنکشن میں بلا بڑا شریعت ہوں لیکن میں اس طرف توجہ دیرانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اسلامی کارمہ، اسلامی نوایات اور دین کی باتوں کو ہمیشہ احال رکھنا چاہئے ہیں یہ جو تعلیہ بجائے جاتی ہیں بچے اور بچے یہ انداز اچھا نہیں ہے، غیر اسلامی روایت ہیں بائندہ سے اپنے خوشی کا اظہار کریں لیکن تعلیہ بجائے یا ہوتنگ کر کے نہیں ہے، نالے لگا کریں بائندہ اس بات تفہل لکھومی مشاہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الكریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان علی یوم الدین میرے عزیز بچوں اور بچیوں امام ربانی کے سیڈنس یہاں کے ٹیچنگ اسٹاف میمبر آف ٹیچنگ اسٹاف اور ہمارے بچیوں کے گارڈین اور خصوصیت سے وہ بچے اور بچیاں جو کہ امتیازی نمبرات سے ٹینتھ میں اور ٹویلتھ میں جنہوں نے انتہانات کو کلیر کیا اور امتیازی نمبرات لے کر آئے میں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سبھی حضرات کے لئے کہ جو انعامات کے مستحق نہیں قرار پائے ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آنے والے وقت میں ان کو بھی اس طرح کی کامیابی بلکہ اس سے بھی زیادہ کامیابی عطا کرنا ہے یہ میرے لئے بہت خوشی کا موقع ہے اور مسدد کا موقع ہے کہ آج ہم اپنے اور آپ کے درمیان یہاں موجود ہیں میں یہ بتاہتا چلوں کہ امام ربانی کا بیکراؤن کیا ہے یہ کروپرٹی ہمارے حضرت دادا کی رحمت اللہ علیہ یعنی میرے پر دادا اور میرے والد رحمت اللہ علیہ کی دادا حضرت مولانا شاہ محمد حجات علی نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ نے اس کو خرید کر چالیس اور تیتالیس کے درمیان اس کو خرید کر وقت دیا ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کوئی نہ کوئی رفاہی کام ہونا چاہیے امت کا کام ہونا چاہیے بہرحال یہاں اس کروپرٹی کو خریدنے کے بعد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ اس چھوٹی سی ایک مسجد تھی یہاں پر جس میں کہ 99 مسلی آ سکتے تھے اس کے اندر مدرسہ چلتا رہا لیکن کوئی حالات ایسے پیدا نہیں ہو سکے جس میں کہ کوئی بڑا کام یہاں کیا جا سکے اس کے بعد یہاں ایک قرائداروں کا بڑا سلسلہ تھا اور ان کو جو کہ قابض تھے اس پرپرٹی کے اوپر جسدہ تقریباً 65 سال سے 70 سال سے ایک ایک کر کے ان سے منتیں سماجتیں کر کے اور کچھ کوٹ کا چہرگی کارروائی کے ذریعے بھی ان کو خالی کرویا گیا جو پہلا پہلا جو کارفانہ یہاں پر تھا غلیچے کا وہ خالی ہوا تھا یہ اس کونے کے اندر جو تقریباً چار سو گس کے اندر تھا اور یہ بات ہے تقریباً 98 کی 96 میں مرانا عبدالرحیم ایڈوکیشنل ٹرسٹ قیان کیا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے جامعہ کی بنیاد ڈالی حضرت امیر جامعہ بانی جامعہ رحمتاللہ علیہ نے جامعہ کل ہدایہ کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسا مدرسہ قیم کیا جائے کہ جس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ غلوم دینیہ کے ساتھ ساتھ غلوم عربیہ کے ساتھ ساتھ ٹکنیکل تعلیم اور موڈرن ایڈوکیشن بھی بچوں کو دی جائے تاکہ بچے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد خود کفیل ہوں محتاج نہ ہوں اور ساتھی ساتھ وہ اپنے روزگار سے بھی لگیں اور دین کی فرمت بھی کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ حضرت رحمتاللہ علیہ کی وفات کے بعد میں بانی جامعہ کی وفات کے بعد میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جس طریقے سے کہ آج ضرورت ہے دینی مدارس میں موڈرن ایڈوکیشن دینے کی وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ کمیونٹی اسکول پائم کیے جائیں یعنی مسلمانوں کی آبادی میں مسلمانوں کے منیجمنٹ کے دہت میں اسکول پائم کیے جائیں جہاں پر کے سرکاری نساب گورنمنٹ کے نامسل مطابق پڑھایا جائیں ساتھ میں ہم دینی تعلیم بھی بچوں کو دے سکیں تاکہ دین سے ان کی واقعیت ہو آنواری نسلیں وہ خود بھی دین پر قائم رہیں اور آنواری نسلیں بھی دین پر قائم رہیں کیونکہ اسلام اخلاق سکھاتا ہے اسلام تہذیب سکھاتا ہے اسلام تمدن سکھاتا ہے اسلام زندگی میں جینے کا صریقہ سکھاتا ہے اسلام ایک دین رحمت ہے اسلام دین اسلام ہمارے لئے باعث اقتخار ہیں ہمارا دین سے لگاؤں اور ہماری دین سے وابستگی اس دنیا میں آنے سے لے کر اور زندگی کی آخری سانس تک وابستر ہے اس کا اقتدام ہمارے سرپرستوں کو بابالجین کو کرنا چاہیے اور کرتے چلے آ رہے ہیں جو چلوں سال سے ہیں اور جہاں جہاں دین کا رشتہ کمزور ہوا وہاں بچے اور بچیاں دین سے دور ہوئے دین سے دور ہونے کے نتیجے میں ان کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ان کے سنتوں سے دور ہونے نتیجے میں انہوں نے ناخرمانیے میں مبتلا ہو کر اپنے دین سے دور ہو کر نہ صرف اپنی دنیوی زندگی کے اندر ناکامی حاصل کی اگر ظاہری توبر کامیابی میں حاصل کر لی تو وہ ایک بہت تھوڑے دن کے لیے ہیں جو دکھنے میں نظر آتی ہے لیکن اصل کامیابی سے وہ محروم ہو گئے جو آخرت کی کامیابی ہے یہ جو استقبال کیا جاتا ہے کھڑے ہو کر یہ بھی غیر اسلامی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے اپنی مجلس میں تو جہاں جگہ مل جاتی تھی وہاں آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہی کھڑا ہوتا تھا تو آپ منع فرماتے تھے اور آپ کی منشاہ یہ تھی کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ سادہ زندگی کا ایک نمونہ ہم لوگوں کے ساتھ میں آپ کی پوری زندگی سادگی کے ہیں پوری زندگی میں سادگی ہیں آپ کا چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، بینا، باتشیت کرنا زندگی کا کوئی بھی کوشہ دیکھ لیتے وصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں آپ کی زندگی میں ہمیں سادگی ملے گی تو اس طرح کے ڈیکورم جو ہیں وہ ظاہری طور پر غیر اسلامی نظر آتے ہیں اور غیر اسلامی ہیں بھی اس لئے ہمیں اس سے جہاں تک ہو سکے بجھنے کی کوشش کرنے چاہئے ہیں میں آج کل مدرسوں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مہمان آیا اور پورے مدرسے کے بچوں کو لائن سے کھڑا کر دیا گیا ان کے استقبال کے لئے یہ بھی میں اس کو پسل نہیں کرتا ہوں ایک مرتبہ جاملہ میں ایسا ہوا ایک ہی مرتبہ ہوا میرے علم میں لائے بھی نہ ہوا اور آئندہ کے لئے میں نے یہ عہد لے لیا کہ آئندہ اس طرح کا استقبال میرا نہیں کسی کا بھی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے ہمارے جو دولت ہیں وہ یہ ہمارے بچے ہیں ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے نہ کہ یہ ہمارا استقبال کریں تو میرے اس نظرگی سے اتفاق ہیں اتفاق ہیں کہ یہ اتفاق ہیں ہمیں آپ کا استقبال کرنا چاہیے نہ کہ آپ ہمارا استقبال کریں مرتبہ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا آپ سے اپنی اصل بات پر لوڑتا ہوں آپ حضرات کے سامنے اور وہ یہ امام ربانی میں پہلی جو پروپرٹی تھی جو قرائے کی تھی وہ خالی ہوئی نائنٹی ایٹ کے اندر تو ہم نے نائنٹی سکس میں حضرت مولانا عبدالرحیم ایڈیوکیشنل ٹرسٹ کے نام سے جس کا مقصد یہ تھا کہ پورے جائپور میں اسکول کی سیڈیز کھولی جائے جہاں بچے اور بچیاں اسلامی آداب اور نوایات کے ساتھ ہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ موڈرن ایڈیوکیشن بھی حاصل کریں اور ان یہی دنیا کے میدان میں ترقی بھی کریں بچیوں کے لیے سب سے اچھا بروفیشن ہے سب سے اچھا بروفیشن ہے وہ معلومہ بننا ہے ٹیچر بننا ہے اگر کوئی معلومہ کمپنی میں بھی جا سکتی ہے اسلامی آداب اور نوایات کے ساتھ میں کوئی ملازمت بھی کر سکتی ہے لیکن وہاں جو چیلنجز اس کے سامنے ہیں وہ بہت ہی بہنکر ہے لیکن اگر کوئی بچی یہاں سے پارے ہونے کے بعد جرائیویٹ کی طور پر بھی یا اگر گوریمنٹ جوب ملتا ہے اور وہاں اپنے ذمہلانیوں کو نبا سکتی ہے تو سب سے اچھا بروفیشن بچیوں کے لیے ٹیچر بننا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بہتر ٹیچر بنیں آپ خود ایک فرد ایک جنریشن کو تعلیم کر سکتی ہے انشاءاللہ اپنے پورے خاندان کو تعلیم یادہ بنا سکتی ہے اپنے چھوٹے بھائی بہن اور گھر میں جو بزرگ وڑتے ہیں ان کو بھی تعلیم سے آراستہ اور بیراستہ کر سکتے ہیں اس بات کی تمنہ کرنا چاہئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو معلومہ پہنے ہیں صحابیات کی زندگی اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں اللہ تعالی و اجمعین تو ایک ایک صحابیہ ہماری ماں تھیں ہماری معلومہ تھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً دو ہزار سے زائد حدیثیں ان سے مر بھی ہیں اور زندگی وہ میدان میں کہ اگر ان سے کوئی روایت ہم کو نہ پہنچتی تو رسول اباق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ دین پورا ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہے یہ ہے معلومہ کا گردار کہ دین کی تجمیل کے لئے بھی عورتوں کا گردار بہت اہم ہے تو تمام صحابہ اکرام اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابیات وہ ہمارے معلم بھی تھے ہمارے مربی بھی تھے اور ہماری صحابیات اور ہماری ماں امہات المؤمنین یہ بھی ہمارے لئے معلومہ دیں تو آپ تمنا رکھئے آنے والے وقت میں آپ معلومہ بنیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں سے جب پہلا ایک قرائدار جس نے خالی کیا تو ہم نے تیز یا پیانٹیز بچوں سے اسکول خائم کیا امام ربانی پبرک اسکول کے نام سے اور یہ ترقی کرتے کرتے یہاں پر بللنگ نہیں تھی بللنگ پہلے چھوٹے سا دو کمنوں کی ایک بللنگ بنائی گئی اس میں پھر تیسری منزل چڑھائی گئی اور اس طریقے سے وہ بللنگ بہت کمزور تھی لیکن حالات اور ضرورت کو جھگتے ہوئے اس میں تعلیم شروع کر دی گئی اس کے بعد میں پھر اسٹرکچر جو باقیدہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کونے سے بننا شروع ہوا پہلے یہ والا بلنگ بنا ایل شیپ کے اندر پھر اس کے بعد میں یہ دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار چھے تک بنا یہاں جیسے جیسے بللنگ خالی ہوتی رہی ہم اس بللنگ کو بناتے رہے اس کے بعد میں دو ہزار چولہ سے لے کر دو ہزار سولہ تک یہ والا بلنگ اور فرنٹ کا بلنگ بنا الحمدللہ اس مکان میں ہماری رہائش تھی یہاں پر ہم پوری زندگی یہاں پر رہ سکتے تھے بلنگ ہیں ہم ہم ہی اس کے واقعے ہیں ہماری پوری فیملی کو اس بات کی یادت تھی لیکن یہاں مسئلہ اسکول کے تھا تو ہم نے یہاں خالی کیا اور خالی کر کے ہم ایک قرائے کے بلنگ میں چلے گئے تو اب ہم آج بھی اس وقت قرائے کے بلنگ میں رہتے ہیں اور وہ قرائے ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شروع ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم یہ توفیق ادا کرمائی کہ ہم نے یہ اسکول قائم کیا اللہ کے فضل سے قائم کیا آپ جو وہ پر یہ قائم کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسنی ترقی ادا فرمائے کہ آپ مینارہ نور بن جائے شہر جیب کے لئے اور قول ملک کے لئے انشاءاللہ اب انشاءاللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن میں خاص طور پر تمہارے بچوں اور بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھئے کہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ قوم علم کی بنیاد پر کیا کرتی ہیں جن قوموں کے اندر علم نہیں ہوتا وہ دنیاوی ترقیات سے بھی دور ہو جاتی ہیں اور آخرت کی ترقی سے بھی دور ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضتن علا کل مسلمین و مسلمہ ہر مرد اور عورت کے اوپر خواب بچہ ہو یا بچی ہو مرد ہو عورت ہو سب کے اوپر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے تو اس لازمی فریضے کو انجام دینے کیلئے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی واپستے کی امام ربانی اسکول سے کی یہ آپ کے لئے بڑے شرف اور بڑے عزت اور بڑے فخر کا مقام ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اس کی نعمت اس نعمت کا شر ادا کریں اللہ سبحانہ وتعالی اس لئے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شر ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو مزید ترقی ادا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں رشاہت فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَا جِدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَزَابِنَ شَدِينَ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے تمہارے تم تم کو اور زیادتی کروں گا نعمتیں دینے میں تم پر مہربانی کرنے میں تم کو نوازنے میں لیکن اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو یاد رکھو کہ میری پکڑ دھو لَئِنْ كَفَرْتُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا جِدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَزَابِنَ شَدِينَ اگر تم نے میری نعمتوں کو ٹھکرایا میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا یاد رکھو میری پکڑ دھوست سکتے ہیں آج ہمارے بہت سے گارجن بھی یہاں موجود ہیں وہ یہ جہاں بچی تھوڑی سی پڑی ہوتی ہے فوراں ہی وہ خیال کرتے ہیں کہ بچی ہشیار ہو گئی ہے یا پڑی ہو گئی ہے اب اس کی شادی بیعہ کی فکر کرنی چاہیئے یعنی اس کی تعلیم چھوڑوا دیتے ہیں میں ان سب سے یہ بات کہنے چاہتا ہوں خواہ وہ گارجن مرد ہوں یا عورتیں ہوں والدین ہوں سرپرست ہوں ان سب سے بھی یہ بات کہنے چاہتا ہوں کہ بچے کی اور بچی کی تعلیم کا سائیکل ایک مرتبہ مکمل دلو کرتا ہے اور سائیکل کا جو تکمیل کا اور اس کے کمپنیشن کے جو پہلا اسٹیج ہے اس کے بعد تو بہت سار اسٹیج ہے لیکن پہلا اسٹیج جو ہے وہ کی رینیویشن ہمیں ہمارے والدین کچھ ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ ہمارے حال شمال اللہ معاہول جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو اسلامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں بچیوں کے سر ڈھکے رہتے ہیں بالکلے نہیں رہتے اس بات کی اجازت نہیں ہے اور میں آئندہ بھی کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس اسلامی آداب اور اسلامی معاہول میں بچوں کا پربان چڑھنا اور صاف ہوتے تعلیم کو لینا اور یہ بھی بات ہم والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ پڑی کلاسز میں بچے اور بچوں کو سپریٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ معاہول کے افتلاس سے ان دون کے افتلاس سے کوئی اخلاقی خرابیاں اخلاقی خرابیاں اور برہیاں نہ پیدا ہوں ہماری مجبوری ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی اس سکول پر نمازے گا اور اس سکول پر اللہ سبحانہ وتعالی کی مجید رحمتیں وابستہ ہوں گی تو انشاءاللہ یہ ای بلڈنگ صرف بچوں کے لیے مخصوص کر لی جائے گی اور بچوں کے لیے آس پاس میں جہاں پر بھی اپنا نظم کرے گا لڑکوں کے لیے وہاں نظم ہو جائے گا انشاءاللہ تو جب تک نہیں ہوتا ہے جب تک ہم نے کلاسز سیپریٹ رکھی ہے محاول صاف ہوترا ہے کسی بھی بچے کی کوئی بھی اخلاقی پرائی معلوم ہوتی ہے تو ان کے والدین کو ان کے سرپرستوں پر ہم پھول کرتے ہیں اور بچے کو اس بات کی کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی اگر وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نوگارجین کے اور والدین کے اور بچے کے اور وہ بداخلاقی پر آمادہ نظر آتا ہے تو ہم بچے کا ریسٹرکشن بلا کسی تردد کے ہم کر دیا کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں سیکریفائز کرنا ہے تینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے ہم اخلاق کی بلندی عاملوں میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام ربانی پبلیسکول کے بچے ہو بچے ہو اخلاق کی بچے ہو ان کے اخلاق بلند ہو ان کا بولنے میں طریقہ صلیب نہ ہو اس کوئی محصب کیلہ ہے اگر کوئی بچہ اور بچی اگر واپس چاہی امام ربانی پبلیسکول سے وہ نمونہ بنے اخلاق کا بہترین اخلاق کا اپنی عاجزی کا اپنی اسحاری کا اور علم کے علم کو پہنچا لگا جذبہ جو اس علم حاصل کیا ہے دوسروں تک پہنچا لگا اس میں جذبہ اور طرف ہو یہ جذبہ ہمارے بچوں پچیوں کے اندر ہونا چاہیے کہ میں بڑے بخر سے آپ حضراتوں کا احترام کرتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ میں آپ حضرات کو مبارک بات دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زندگی میں ترقی کرنا ہے زندگی میں آگے پڑنا ہے زندگی پیچھے نہیں ہٹنا ہے تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہ پیسہ نہ مان اور دولت کوئی تمام بیری رہ جائیں گے آپ کے سامنے سے انشاءاللہ آپ پہنے فیصلہ کیجئے اپنی ہمتوں کو بڑھائیے اور یہ فیصلہ کیجئے آج کی تاریخ میں کہ ہم کو اس اسکول میں رہتے ہوئے دین پر قیم رہتے ہوئے دین پر باقی رہتے ہوئے دین کو دین کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اور دین کی تبلیغ کرتے ہوئے ہمیں اس اسکول میں اپنے سائیکل کو مکمل کرنا ہے تعلیم کے دورانیوں کو مکمل کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دین دنی راج چوگنی ترختی اس اتارے کو بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے آپ کی روشن کو آپ کی مستقبل کو روشن کریں وآخر دعوانا من الحمدللہ بلعالمین والسلام علی نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ اللہ مبرکاتہ آپ آپ